اسلام علیکم میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں عمل محبت اور برائے منپسند شادی یعنی وہ عمل جو محبت کے لیے بہت مفید ہے اور اگر رشتہ نقبول ہو رہا ہو منپسند شادی نہ ہو رہی ہو تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ ضرور بامراد ہوگا اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ یع عزیزو پڑھے ہر پانچ نمازوں کے بعد اکتالیس مرتبہ یع عزیزو پڑھے اور تصور اور تصویر میں دم کرے اور اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کرے یہ تو دن کا ہو گیا کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اب رات کا یہی عمل جا کر مکمل ہوگا کہ بوقت تہرجد اٹھے نماز تہرجد ادا کرے نماز تہرجد ادا کرنے کے بعد دین سے بیدار ہو کر وضو کرے تہرجد ادا کرے اور پھر اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے درود ابراہیم پڑھے اور دو ہزار مرتبہ پھر پڑھے یعنی وہ شخص جو مجھے عزیز اور جس کا میں عزیز ہو جاؤں دو ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یعنی عزیز ہو اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تصویر یا تصور میں اگرام کریں مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لیں اور خوب صدق دل سے دعا کریں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس عمل کو کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ دن میں آپ کو پانچوں نمازوں کے بعد اکتالیس مرتبہ یعنی عزیز ہو پڑھنا ہی ہے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھے جب رات میں مین سے بیدار ہو کر باوضو تحرجت ادا کرے تحرجت ادا کرنے کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور دو ہزار مرتبہ درمیان میں یعنی عزیز ہو پڑھے اور پھر اپنے مطلوب اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کرے خوب خوب دعا کرے لیکن اس بات کا ذہن نشین رکھیں اور اسے خیال رکھیں کہ پڑھتے کے دوران یعنی اس عمل کو پڑھتے کے دوران آپ کو اپنے مطلوب اور اس کا قوی ترین تصور رکھنا ہے کہ گویا وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے سینے اور اس کے پیشانے پر دم کر رہے ہیں تصور جتنا قوی ہوگا اتنا ہی جلدی یہ کام ثابت ہو جائے گا اور آپ کو اس سے اس کے بے شمار فائدے بھی ملیں گے کیونکہ یہاں عزیز و پڑھنے والا بہت سی نعمتوں سے مستفیض کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ایسا نام ہے جس میں بے شمار برکتیں اور بے شمار اس کی تعریفیں لکھی گئیں ہیں یوں تو اللہ کا ہر نام بہتر ہے ہر نام میں بہت سی صفات ہیں ہر نام میں بہت سی برکتیں ہیں ہر نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود میں ایک نعمت ہے اس عمل کو پڑھنے کے دوران اپنی نمازوں کی سختی سے پابندی رکھے کیونکہ جب نماز پڑھے گا تب ہی اکتالیس مرتبہ یا حضیدو پڑھ سکے گا صدقہ روز دے اور ضرور دے اور اپنے شب و روز قوانین اسلام کے مطابق گزارے اور حلال و حرام کی تمیز رکھے اور ایسی کوئی غزہ نہ کھائے جو شرعان ممنوع ہو اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرے اپنے اہل خاندان کے ساتھ بہتر سلوک کرے بہتر زندگی گزارے اور اس عمل کو کرے اس عمل کو کرنے کی کل نیات اس کی گیارہ دن یا اکیس دن ہے یہ اگر آپ کا کام گیارہ دن میں ہو جائے تو اللہ کی بڑی کرم نوازی اور بہتری ورنہ اس کو اکیس دن تک متواتر کرتا رہے اس عمل کا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا ہمیشہ ہمیش بامراد اور کامیاب ہو جاتا ہے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک شیئر کریں اور لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں سواب جاریا سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے قرآن و احدیث کے بتائے احکام پر گامزل رہنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو بامراد اور کامیاب کریں اللہ و معمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ